اس ملک کی سلامتی کی جگ لڑی تھی وہ تمام کے تمام لوگ یہاں واپس آ چکے لیکن جو بغیر تنخواہ کے لڑے تھے آج بھی 66 کیمپوں میں وہاں پر اس پاکستان کو بچانے کے جرم میں قسمہ پرسے کی زندگی گزار رہے ہیں خدا کے واسطے انہیں پاسپورٹ جاری کر دو یہ مہاجر قوم اپنے بھائیوں کو سینے لگا کر گلے لگا کر انہیں تمہارے اوپر بوجھ نہیں بننے دے گی میں سندھی بھائیوں سے بھی کہتا ہوں کہ دیکھو دیواروں پر یہ لکھ دینا کہ بہاری نہ کھپن نہ بہاری نہ کھپن اس سے تم ہمارے قوم کے فاصلے بڑھا رہے ہو مہاجر اور سندھیوں کے درمیان فاصلے بڑھا رہے ہو تم نے کبھی افغانی جو یہاں لاکھوں آیا اس کو روکنے کی کوشش کی کبھی کوئی اور قوم کے لوگ یہاں آئے ان کو روکنے کی کوشش کی نہیں اس سندھ کے اندر مہاجر اور سندھی دو لوگ مقامی لوگ کہلاتے ہیں دو لوگ یہاں کے پیدا ہوئے لوگ کہلاتے ہیں جن کا اس سندھ کے علاوہ کوئی اور آبائی علاقہ نہیں ہے خدا کے واسطے اس مہاجر قوم اور سندھیوں کے درمیان نفرتوں کو بڑھاؤ مت نفرتوں کو کم کرنے کی کوشش کرو فاصلوں کو کم کرنے کی کوشش کرو یہ دیواروں پہ بہاری نہ کھپن نہ کھپن تو کچھ نہیں ہوگا یہ اس قوم کے بیٹے ہیں جو 66 کیمپوں میں بیٹھے پاکستان آنے کا انتظار کر رہے ہیں وہ اس قوم کے لوگ ہیں میری قوم کے لوگ ہیں وہ اردو بولنے والے لوگ ہیں میں ان کے لیے جدوجہد کر رہا ہوں میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں یہاں آگے کہا گیا کوٹا سسٹم ختم نہیں ہوا پوچھو اقتدار میں تم بیٹھے تھے یا فاق بیٹھا تھا ایک طویل عرصے سے تم نے عوام کے منڈیٹ کو اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال کیا کوٹا سسٹم کتنی مرتبہ اس میں توسیح کی گئی تم کیوں نہیں روک سکے یہ شہر کوڑے کا ڈھیر بن گیا کراچی کوڑے کا ڈھیر بن گیا تم نے وہ تمام ادارے صدق اور